بسم اللہ الرحمن الرحیم نائی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میری پیارے بہنوں بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو جو میں نے پرحیز جمالی اور جلالی کے بارے میں بتایا ہے شاید آپ کو سمجھ جا گئی ہوگی آج میں آپ کو پرحیز پہلی میری جو ویڈیو تھی وہ پرحیز جلالی کے بارے میں تھی ایک طویل ویڈیو میں نے بنائی تھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ جاتے ہیں آج جو موڈیو بنانے جا رہی ہوں وہ پرحیز جلالی کے لارے میں ہے پیارے جمالی یہ ہے کہ گوشت ہر قسم کی مچھلی سرکہ شہر پیاز لسن مولی اور جیسے ہم ہم گوشت کھاتے ہیں مرگی کا وائٹ اور جیسے تتر بٹے یا ہم ایسے لافوں میں رہتے ہیں وہ بھی ہم کھاتے ہوں تو اس کا بھی گوشت آپ کو منع ہے یہ پرحیز جلالی سوری جمالی کا ہے ٹھیک ہے جمالی پرحیز میں جمازے پرحیز کرنا لازم ہے جسم اور کپڑوں کے صفائی ہر وقت رکھیں باوضو ہوں پانچے وقت کے نمازی ہوں دودھ لسی بھی نہ پیئے تو بہتر ہے بناس پتی کھی پھل میوے دیسی ہی روگنے جو میرے ملتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے نہیں کھانے اور سل کشف کی پبندی نہیں ٹھیک ہے اس سے علاوہ جونسی چیزیں ہیں ان کی پبندی نہیں ہیں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈال مونگی کی یا مونگ کا استعمال کریں ٹھیک ہے کھانے میں کھانے میں جب آپ کو پرہیز جمالی کا کہا جائیں تو صرف جو دال مونگ کی ہے اس کا استعمال کریں ٹھیک ہے ہجامت کرنا ناخون اتارنا سلہ ہوا کپڑا پہننا جانور کی سباری کرنا جانور سے بنی ہوئی یا پیدا شدہ اشیاء کا استعمال بھی ممنوع نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں ایسا کچھ بھی جیسے پرہیز جلالی میں ہم پہلے بتایا تھا کہ زمان کرنا بالوں کا کٹوانا ناخون کا اس مطلب کے کترنا یا کٹوانا سلہ ہوا کپڑا پہننا تو اس طرح کبھی کوئی پرہیز نہیں ہوتا جلالی میں جو پرہیز بتایا گیا پسا وہ ہی کریں گے ٹھیک ہے لازم ہے کہ آپ کوشش کی جیسے پھل میوے ٹھیک ہے اور دیسی کی وغیرہ صرف مطلب کہ آپ نہ کھائیں تو بہتر ہے جب آپ عمل کر رہے ہوں ٹھیک ہے آپ جب عمل کر رہے ہو تو بہتر ہی ہی ہے کہ آپ جلالی پرہیز کے عمل کریں تاکہ آپ ان چیزوں سے بھی دور رہیں آنے والی ویڈیو میں جو آپ ہم ساتھ کے عمل کر رہے آپ کو کوئی قسم کا مسئلہ نہ ہو کیونکہ جو حمزاد کی ویڈیو ہوتی ہے اس میں ہسار کا ہونا لازم ہے ہسار بہت اہمیت رہتا ہے یہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ ہسار لازم ہے ہسار کے بغیر ویڈیو ہسار کے بغیر جو عمل آپ کو ویڈیو میں دکھائے جا رہے ہیں وہ ان کمپیٹ ہو جائے گے اس لئے ہسار کا ہونا لازم ہے جو پرحیز جلالی ہے وہ بہت بہت بڑا ہوتا ہے اس کا تو خاص خیال رکھنا کرتا لیکن جو آپ کو کہہ دیں کہ پرحیز جو جمالی ہے وہ کرنا ہے تو اس میں آپ کو چکنی چھوٹ تھی وہ بھی آپ بتا دی گئی ہے وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے کس حد تک آپ بتایا ہے کہ پرحیز جلالی اور جمالی کرنا ہے اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اپنی آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤ ہوں گی کہ جو پرحیز ہوتا ہے جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ سے شیئر کیا جائیں گا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جب عمل کریں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ سنے کی گنجاش نہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں اگر عمل خراب ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو ہم بلکل نہیں چاہیں گے ہمارے جو ناظرین ہیں یا ہمارے جو دیکھنے ویڈیو کو سننے والے ہیں تو عمل ان کا ضائعہ ہو اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیدہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور پریہیز جلالی ہم نے آپ پہلے بتایا تھا اور بعد میں ہم نے آپ پریہیز جلالی جلالی یہ مکمل طریقہ بتایا ہے آپ ہسانی سے کر سکتے ہیں اس لئے جلالی جی اپنا بہت زیدہ خیال رکھے کا دعا میں یاد رکھے گا میں کوشش کروں لی جس ویڈیو میں پریہیز جلالی جلالی ہو اس کے ساتھ پریہیز جلالی کے ویڈیو بھی ساتھ پوست کر دوں اتنا خیال رکھے اللہ حافظ مقلات کی سیاہی بتائی سیاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے تو مطنقی سے کاجل تھا اگر آپ بول لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ پر ہتھیلی پر گوٹے پر گوٹی کے ناخن پر اور اندے پر تو آپ دیکھئے کہ حافظ حضرات کا نظر کتنا خوبصورت اور کتنا عالی قسم کا ہو گا اور آپ کو کوئی بھی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ محنت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ میں آپ کو جو جنر مقلات حضرات کے عمل ہوں گے اور جو حضرات جو بلند حضرات ہیں قسم کی ہوگی اس حضرات مقلات پری جو حمز مقناطیس کی طرح کچھے چلے آئے گی جیسے مقناطیس لگے کتنا کھینجتا ہے اس سے جیسے ہی وہ جلے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جناد پری مقلات کی جو سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سب آپ کو بہت اچھی عراض کی لئے ہے آپ کی فائدی کی لئے ہیں بتاتی چلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر نشق بخور جلائیں بخور کا بربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن کے بربتی جلائیں ان کی اگر بربتی بنائیں وہ پھ جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انساپ کریں کہ غریب انسان غریب یا غریب میرے دہن جو گھر میں پوٹ بربتی اگر بربتی کہاں سے خرید کر لائے اور کیا سے جلائیں اس سے بہتر ہوئے خود سے اہزاروں کے بیان لے جرائیں تب بھی کم ہیں ان کی خوش بھول کے جو میں آپ کو اگر بربتی یا جو میں آپ سے خود بکا ہوں گی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں مش بزار اور دوسرے اندر اس سے کو کہیں بلند ہے انشاءاللہ حاضرات جنار قریم کو اکرام سے اپنے باس بلا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے برتیں گے تو آپ کو آج میں ایک ایسی اغر بکتی پیش کرنے جار رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آر اور خوش دار ہوں بس ان کے پر تھوڑا سہی سکھ دالیں آپ کا پورا کمرہ اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ کپورا کمرہ محکا دے گی جو بھی آپ سکھ بتا جائے گا آپ نے کیا کر نا جب بھی حاضرات کر رہنے ہو او کاجل آپ بنالیں حاضرات کی بطی بنالیں اس حاضرات جو اکتاویز ہوگا آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں آن لین ویڈیو بھی چل رہا گا تو آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے تو حاضرات کو نظور اگر بتی جلالی جیگا سیاہ کاجل بچہ بات بتھالی جیگا یہ خود کرنا تو آپ نے لازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں آپ کو اگر بتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ جیسے ہی آپ نے شروع کرنا تھوڑی سے دو کوئل جناب بطن میں رکھتے کوئل جلانے کوئلوں کے اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو کمرہ خوشبور سے مہتن ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دی جائے انہیں اجزاء کے خوشبور سے دور سے خوشبور روح روح یقلار جن پری ہمزاد مقنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کی جائیں گے وہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا آپ جو خوشبور کانا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے یہ اپنے مازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتے بہن کرنے چاہتے املاد کی بنیان میں آجاتے یہ سکوف کبھی نہ بھول لئے آپ نے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھنا ایک دولہ سفید سندھے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے ایک چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کل اجزہ میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کونٹ کر لیجی گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ تبارہ سلے نمبر ایک بہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین بلا کے پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر ساہ سفید سندر کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ نگر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی غلط تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہے نگر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار دبارہ سلے نمبر دس سالہ ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگو ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چال چودہ ہے جائفل ایک دولہ نمبر پان جابتری ایک دولہ دول بچے سوری میری کاؤنٹنگ میں گلتی پر آ دی تو نمبر جائفل جن سی ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹے لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری ایک دولہ اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کھائی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چھوٹے خمس ایک دولہ اور دائیس چھوٹے دیلہ ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں بھی 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 بہت خوشش کر دیں تو مجھ سے کوشش کر ہوگی تو آپ بھی اس کو بنانے کریں میں بیڈیو کے نیچے دیں دوں گی چلتی ہوگی بیڈیو اس میں آپ کو بتا دوں بھی انشاء لاب تک بھی پہنچ جائے گی تو وہ بھی کوشش ہوگی اس پہ بھی نام ڈکھے ہوں ٹھیک اپنا بہت بیگ زیادہ ویڈیو ٹل بھی ہوتی جارہے دعا میں یاد رکھے گا اور اگر کسی سمجھ نہیں آرہی اگر چیز نہیں میل رہی تو ایک پنسارے سے مل دوسرے پنسارے سے میل جائے کوشش بہت زیادہ یاد رکھی ہے دعا میں یاد رکھی ہے اور ایک اور ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیری چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیے ہیں اگر بہتنی بار کمال ہے آپ ایک دفعہ دنانے آپ کو دوبارہ پھر برانی قطبہ دیا جائیں گے اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ ہمارا چینل سبسکرہ